سابق وزیراعظم عمران خان نے جج ابو الحسنات کے سامنے درخواست کی کہ وہ اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو ظاہری طور پر نظر آرہا ہے کہ لمبے عرصے تک سابق وزیراعظم عمران خان باہر نہیں آنے والے ایسے میں عمران خان کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کا معاملہ سامنے آیا تو خصوصی عدالت کے جج جج ابو الحسنات کی جانب سے یہ اجازت دی گئی کہ سابق وزیراعظم کی دونوں بیٹوں سے بات کروائی جائے اب اس معاملے کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سامنے آ گئی سابق وزیراعظم عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کرنے کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں جس پر جیل حکام نے اب یہ موقف دیا ہے کہ جیل میں انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت موجود نہیں ہے یہ سہولت صرف ان جیلوں میں موجود ہوتی ہے جہاں غیر ملکی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جیسا کہ اڈیالا جیل راولپنڈی یا پھر کوٹ لکپت جیل لاہور میں انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت موجود ہے آئی جی جیل خانہ جاد فاروق نظیر نے عمران خان کے لندن میں اپنے بیٹوں سے ٹیلی فونک رابطے کے معاملے پر محکمہ داخلہ پنجاب سے مشاورت بھی کی عمران خان کی بیٹوں سے وٹس ایپ کے ذریعے بات کروانے پر بھی مشاورت کی گئی ہے جیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر عدالت میں درخواست طائر کی تھی جس کی اجازت مل گئی سیکرٹ ایکٹ عدالت نے عمران خان کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دی تھی اور سپریٹینڈنٹ جیل کو خاص طور پر احکامات بھی جاری کیے تھے کہ فوری طور پر قیدی کی اپنے بچوں سے بات کروائی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی قیدی کو جیل میں رکھا جائے تو اس کے اہل خانہ سے اس کی ملاقات اور بات کروانے کے حوالے سے ایسو پیز کیا ہیں سابق وزیر آزم عمران خان کو تو ان کے وقلہ تک سے ابتدائی طور پر نہیں ملنے دیا جا رہا تھا اور بشرا بی بی کو بھی عدالت جانا پڑا اور وہاں جا کر درخواست دائر کرنی پڑی کہ سابق وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جیل حکام کو پابند کیا چاہے یہ مسئلہ حل ہوا تو ابھی حال ہی میں عمران خان کی لیگل ٹیم کے ایک وقیل سلمان سفدر کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کیا کہ عمران خان سے ملاقات کرنی ہے لیکن جیل حکام ملاقات نہیں کرنے دے رہے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ توشہ خانہ کی سزا تو معتل ہو چکی اب عمران خان کو جیل میں کس کیس میں رکھا گیا ہے بتایا گیا کہ سائفر کے کیس میں جوڈیشن ریمان پر ہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ ہائی کورٹ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کرنے کا کہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیگل ٹیم سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا تو اب بیٹوں سے بات کیسے کروائی جائے گی کیا ویٹس ایپ کال پر رابطہ ہوگا یا نہیں یہ سوال اب بھی موجود ہے اور آج کی جدید دنیا میں ویٹس ایپ کال کے ذریعے بات کروانا کتنا ہی مشکل ہے اگر انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت موجود نہیں ہے یا پھر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی قیدی کو ذہنی عذیت دے کر اسے توڑا جا سکے تو عمران خان پر یہ حلپے پہلے بھی استعمال کیے گئے مزید کر کے دیکھ لیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا